بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے آمین محترم سامعین ہمارے بہت سے بھائی بہنوں کے کومنٹ آتے ہیں کوئی بیوی کے غصہ کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی شوہر کے غصہ کی وجہ سے پریشان ہے ابھی آج ہی ہمیں ایک بہن نے میسج کیا ہے کہ میرے شوہر اتنے غصے والے ہیں اتنے غصے والے ہیں کہ میں ان کے سامنے جاتے ہوئے کانپتی ہوں میں ان کے سامنے تک نہیں جا سکتی وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ کر جاتے ہیں اتنی مارپیٹ شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی ان کو چھڑوانے والا نہیں ہوتا کوئی ان کو چھڑوانے کی ہمت نہیں کرتا میری ساس میری نندے میرے دیور بہت ان کو سمجھاتے بھی ہیں چھڑواتے بھی ہیں مگر اتنا غصہ کرتے ہیں وہ کہ کسی کے کہنے میں نہیں آتے اور مارپیٹ گالم گلوج شروع کر دیتے ہیں تو آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا بھی کر دیں کہ میرے میاں مجھ سے ٹھیک ہو جائے مجھ سے محبت کرنے لگے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں تو محترم سامعین آج کی ویڈیو میں بہت ہی مختصر سا عمل آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اگر شوہر غصہ والا ہے یا بیوی غصہ والی ہے دونوں کوئی بھی کر سکتے ہیں اس عمل کی اجازت بالکل عام ہے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر کومنٹ میں صرف آمین لکھ دیں جزاکرلہ تو محترم خواتین و حضرات کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِلِ اس کو ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَعْسَنْ وَأَشَدُّ تَنْكِيلَ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے اس آیت کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اٹھنا پڑھنا ہے اور رات کو جب سونے لگیں تو شوہر اپنی بیوی کے لئے اور بیوی اپنے شوہر کے لئے دعا کریں کہ یا اللہ ان کے دل میں میرے لئے محبت پیدا فرما دیں اور غصہ ختم فرما دیں انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں کے اندر اندر آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا پانچ وقت کے نماز ہم پر فرض ہے اس کو اپنا معامول بنائیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں جزاکرلہ جزاکرلہ